آٹھ بجے سے لے کر یہ جو پچھلے سوہ مہینے کی سوچ تھی اور اس سے پیچھے ایک سال کا سفر تھا ایک سال کا مشاہدات اور احساسات کا سفر اور سوہ مہینے کی سوچیں یہ سائی مل کر اب میرے ذہن پر اتنا بوجھ بن گئی اور انہوں نے پہلے تمہیں میاں صاحب کے بوجھ اور پریشانی کو سوچتا تھا کہ شاید یہ اوروں کی طرف سے بوجھ ہو اور میری وجہ سے پریشان نہ رہتے ہوں کہ میں قادری صاحب کو زمان سے کہہ بھی نہیں سکتا اور کیا کیا جائے اب میرے ذہن پر بوجھ بنا یہ ساری باتیں مل ملا کے سارے آٹھ بجے میں سویا میں تھکا ہوا تھا تھکن تھی جسم ٹوٹ رہا تھا تکلیف تھی مگر نیند آنی چاہیئے تھی مگر اللہ گواہ ہے سارے آٹھ بجے سے لے کے سارے گیارہ بجے تک میں تین گھنٹے دروازہ بند کر کے مسلسل لیٹا رہا اور تین گھنٹے اس خیال نے مجھے پریشان رکھا اور مجھے ایک لمحہ کے لیے نیند نہیں آسکی اور اب مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ اگر یہ بوجھ میں نہ اتار سکا تو شاید مجھے رات کو بھی نیند نہیں آئے گی کل اور پرسوں بھی نہیں آئے گی کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی دل کی تکلیف جو بہتر ہوئی ہے اس بوجھ کے باعث پھر دوبارہ نہ ہو جائے مجھے تین گھنٹے مسلسل نیند نہیں آئی یہی سوچ سوچ کر کہ اب خوشگوار تعلقات ہیں اچھا وقت ہے قرآن مجید میں ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفِنْ أَوْ تَصْرِيْهُمْ بِإِحْسَانْ کہ اگر اکٹھے رہیں تو وہ بھی خوشگوار طریقے سے اکٹھے رہیں الہدہ ہوں تو وہ بھی خوشگوار طریقے سے الہدہ ہوں مگر یہ الہدگی کوئی تعلقات کو توڑنا نہیں ہے نہیں ہے یہ صرف خطبہ جمعہ کی حد تک بندش ہے خوشگوار وقت میں الہدگی ہو جائے ممکنہ اس سے نیا صاحب کا جنہ میں والد کی جگہ تکتا ہوں اور ان کی اہلی یا مطرمات جنہ میں ہمیشہ سات سال سے اپنی ماں سمجھتا رہا ہوں اس لیے کہ میرے والدین آپ کو پتا ہے کہ میری اوائل عمر میں انتقال کر گئے تھے اور چونکہ اس تعلق کی ابتدا میں بغیر لالس کے انہوں نے پیار بڑا دیا اس پیار کی وجہ سے میں ماں باپ ہی کی طرح ان کو دیکھتا رہا اب چونکہ وہاں بھی سردی پائی جن کو ماں باپ کی لگاہ سے دیکھتا رہا چونکہ وہاں بھی تپش اور گرنی کو ختم ہوتا دیکھ چکا تھا اور اس کو سردی میں بدلتا دیکھ چکا تھا تو میں نے کہا کہ اب وقت ہے ممکن ہے میرا احساس غلط ہو مگر اب یہ اس یقین تک پہنچ چکا ہے کہ اب میری نید ختم ہو گئی ہے نید ختم ہو گئی ہے تو میں نے آج سارے گیارہ بجے تک سوتے سوتے لیٹے لیٹے بند کمرے میں تین گھنٹے کی سوچوں نے مجھے اس رتیجے پر پہنچایا میں نے مولانا زوریلہی صاحب کو بیغام بھیجا کہ آپ اپنی مسجد چلے جائیں آج کا خطاب میں خود کروں گا اور میں آپ کی خطبت میں حاضر ہوا آخر پہ اتنی بات کہتا ہوں کہ ان سات سالوں میں گمیہ صاحب ہمارا تعلق خطبہ جمعہ کے حوالے سے اور ویسے بھی لے وجہ اللہ تھا اللہ رسول کی رضا کے لیے تھا ہر لالچ اور ہر مفاد سے پاک تھا نہ آپ مجھے لالچ سے دیکھتے تھے نہ میں آپ کو لالچ سے دیکھتا تھا بے شک یہ تعلقات ایسے تھے مگر کہیں ایسا نہ ہو کہ اس فیصلے کا مفہوم کوئی شخص کوئی اور لے لے میں آپ کو خانہ خدا میں بیش کے سچ بتا رہا ہوں کہ بس اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ہے اللہ دوا ہے اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ہے اللہ دوا ہے اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ہے تین بار کہہ چکا بس اس پریشانی اور بوجھ کو اتارنا چاہتا تھا تو میں آخر پہ یہ کہنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سات سال کا یہ تعلق خطبہ جمعہ کا اچھا گزرا آپ نے اتنی عزت کی جو زندگی میں شاید علماء مشایخ میں سے کسی سے بھی اس طرح پیش نہیں آتے ہوں گے مجھے اس کا احساس رہے گا مگر وہی بات کہ عمر بھر کون کسے یاد کیا کرتا ہے وقت کے ساتھ خیالات بدل جاتے ہیں اب کیونکہ کچھ کیفیت بدلی بدلی سی محسوس ہوتی ہے تو بہتر ہم خوشگوار طریقے میں ایک دوسرے کو خطبہ جمعہ کی حد تک سلام دعا کہلیں ان سات ورسوں میں آپ کی طرف سے تو میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی آپ کی طرف سے مجھے کوئی رنج نہیں پہنچا آپ کی طرف سے مجھے کوئی دکھ نہیں پہنچا بس چو کچھ تھا میں نے ایک سال کا آخری سفر اور سوے مہینے کی آخری سوچیں آپ کو بیان کر دیئے انہوں نے بھی دکھ نہیں دیا انہوں نے دکھ نہیں دیا میں بتا رہا ہوں میں کسی کے عمل سے دکھ ہی ہونے والا شخص نہیں ہوں اللہ پر توقع کرتا ہوں دکھ نہیں ہوا مگر سوچیں ضرور بڑھی ہیں اور اس نتیجے پر پہنچنے میں یہ وقت ضرور مددگار ہوا ہے اس نے اس نتیجے پر ضرور پہنچایا ہے دکھ نہیں دیا اس میں بھی کوئی بہتری ہوگی سات سال کے سرسے میں اگر میری طرف سے کوئی زیادتی ہوئی ہو آپ کو کوئی رنج پہنچا ہو کوئی دکھ پہنچا ہو یا میرے آج کے فیصلے سے کوئی دکھ پہنچا ہو تو میں آپ سب سے معافی کا خاصتگار ہوں معذرت خواہ ہوں اور اگر آپ کی طرف سے کوئی آنج مجھے پہنچا تو میں نے بھی اللہ کے لیے معاف کر دیا آج ہم خوشگوار ماحول میں خطبہ جمعہ کے تعلق کو ختم کر رہے ہیں اور بات ختم کرتا ہوں اس شعر پر اور یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ مجھے تین گھنٹے میرے ذہن میں گردش کرتا رہا اس محفلِ جمعہ سے چکے جا رہے ہیں اس محفلِ خطبہِ جمعہ سے جا رہے ہیں اس محفل پر اطلاع کرتے ہوئے کہ ہم چھوڑ چلے ہیں محفل کو یاد آئے کبھی تو مت رونا ہم چھوڑ چلے ہیں محفل کو یاد آئے کبھی تو مت رونا بس دل کو تسلی دے لینا گھبرائے کبھی تو مت رونا اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں کبھی تو مت رونا